ہلو اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو جیسا کہ رمضان کا آخری لمحات ہیں تقریباً اینڈ والے اشرا بھی ختم ہو گیا ہے تو اللہ کریں سب کے گھروں میں خیر و آفیت ہو تو سب سے پہلے میرا چینل لائک کر دے شیئر کریں سبسکرائب کریں تو آج میں بنانی بہت ہی مزے کے چکن بریڈ رول جو ویڈاؤٹ اومن ہوں گے تو یہ میں نے یہاں تین پیالی میدہ لے لیا ہے یہ تین پیالی میں نے میدہ لیا ہے اور یہ قدر دنڈا اس میں جائے گا ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون چینی اور یہ میں نے لیا ہے تھری ٹیبل سپون گھی آپ بٹر جو اویل لے سکتے ہیں ون ٹیبل سپون ایسٹ ڈالوں گی اس میں اور یہ نیم گرم میں نے پانی لیا ہے اس کو اس پہ گھولنے کے لیے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں اس میں نمک ڈالتی ہوں میدے میں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں ہے اس میں ایک سائٹ میں یہ جو نیم گرم پانی ہے اس میں چینی میں نے ڈال دی ہے اور ایسٹ ڈال کے مکس کر کے چھوڑ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں ایسٹ کو تو اس کو چھوڑ دیں پانچ منٹ کے لیے تاکہ یہ ایکٹیف ہو جائے تو یہ میں نے اچھے سے اس کو مکس کر لیا ہے تو یہاں میں نے اس میں میدے میں نمک ڈال دیا ہے اب میں اس میں اڈا بھی ڈال دوں گی یہ دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم میدے میں اس کو اچھے سے آپ نے پہلے نمک اور اڈے کو مکس کرنا ہے پھر اس میں گی اٹ کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے اچھے سے اس کو ایک چان کر لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ اب ہم میں اس میں ہاف گھی ڈال لوں گی یعنی کہ ان drank گھی ڈال دیا ہم 갔ر 16 یہ میں نے گھی ڈال دیا اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے eny گھی ڈال کے مکس کرلیے اب یہ جو مکسچر ہے یہ میں تھوڑا تھوڑا کرس میں ڈالوسگی یہ میں نے پانچ منٹ کو ڈال کے اچھے سے سارا ڈال دیا تھا تقریبا دس منٹ میں نے اس کو گھن گیا اب یہ اور گھن لیں گے اس کو یہ میں نے بیس منٹ تقریبا گھون کے اس کو اچھے سے میں نے سوفٹ کر کے اوپر گھی لگا دیا ہے اب اس کو میں ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی تو یہاں میں نے ایک پین میں ایک ٹیبل سپون بھر کے گھی ڈال لیا ہے اس کی فیلم تیار کرنے لگے ہم بریڈ رول کی یہ میں نے ہاف پیاس لیا ہے میڈیم اس کو کٹنگ کر لیا ہے اور اس کو گھی میں تھوڑا سوفٹ کریں گے ہم زیادہ براؤن نہیں کرنا اس کو بس سوفٹ کرنا ہے ہم نے ہلکا سا لائٹ براؤن جیسے ہو جائے تو پھر اس میں شملہ ڈالیں گے ہم تو یہ میں نے اپنی جو میں نے ہاف شملہ میں چھلی تھی اس کو اچھے سے گھی میں ہم کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو بھی تھوڑا سا سوفٹ کر لیں گے اس گھی میں یہ ہماری پیاز اور شملہ میں جو ہے اچھے سے بھون لیں یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں رمضان سپیشل ویسے بھی پارٹی میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے چکن بھی ایٹ کر دیا ہے اب اس کو میں اچھے سے تھوڑا سا بھون لوں گی تینوں چیزوں کو بھوننے کے بعد اس میں میں سپائسی سیٹ کروں گی یہ میں نے نمک اور کٹی لان مرش ڈالی ہے میں نے تھوڑی سی کازمیش بھی ڈالی تھی وہ میں بتانا بھول گئی ہوں آپ کو تو اب ان چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پہ ہم چیلی سوس ڈالیں گے سویا سوس ڈالا میں نے اور یہ چیلی سوس دونوں ون ون ٹی سپن ڈال دی ہیں میں نے تو ان چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ٹھیک ہے تو اس میں میں ٹو ٹیبل سپن کیچپ اور ٹو ٹیبل سپن مائنیس ڈالوں گی مگر فلیم اوف کر کے یہ میں نے سب مکس کر لیا اس کو فلیم کو اوف کر دیں گے تو یہ میں اس میں ٹو ٹیبل سپن کیچپ اور ٹو ٹیبل سپن مائنیس ڈال کے مکس کر لیا ہے میں نے اب اس کو ہم ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں تو یہ ہماری ڈو دیکھیں ڈبل سے ٹرپل ہو چکی ہے بہت اچھی رائز ہوئی ہے اور بہت سوفٹ اس کے بنیں گے یہ دیکھیں کتنی اچھی سے رائز ہو چکی ہے تو اب اس کو پنچ کر کے ہم نے ائر نکال لی اور اس کے میں نے میدہ زیادہ لیا تھا کیونکہ میں نے پیزا بھی بنایا تھا وہ میں آپ کو نہیں دکھایا کیونکہ وہ میرے آلریڈی چینل پر موجود ہے تو یہ میں نے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کے اس کو بیلا اس میں فیلنگ رکھی ہے اپنی اور اس طریقے سے آپ نے رول جو ہے فولڈ کر لینے ہیں یہ دیکھیں بلکل ایزی ہے کوئی مشکل نہیں ہے آہستہ سے سوفٹ ہائر ہنڈ سے بنائیں اب یہ میں دوسرا بناتی ہوں اس طرح ہم نے روٹی سی بھیل لینی ہے پتلی سی یہ فیلنگ رکھنی ہے آپ نے اس میں اپنی تو آپ اس میں ویجیٹیبل کچھ بھی یوز کر سکتے میں نے اونلی شملہ ہی یوز کی ہے چکن زیادہ ڈالا میں نے تو اس طرح سے ہم اپنے رول جو ہیں بند کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے رول بن گئے ایک میں نے بنایا اور یہ بھی بن گیا ہے یہ دیکھیں میں ایک ہاتھ سے بنا رہی ایک ہاتھ سے میرے فون ہے تو یہ بن گئے ہمارے رول یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کے سامنے بنایا ہے کہ کس طریقے سے بنانے ہیں آپ نے اس کو اچھے سے فول کرنا ہے میری بیکنگ والی جو پلیئر تھی وہ تھوڑی چھوٹی تھی آپ کوشش کریں گا بڑی لیجئے گا کیونکہ وہ فول کر چھوٹی سی جگہ تانگوں کی تھی کیونکہ یہ بعد میں بھی پھولتے ہیں اور یہ میں نے ایک ادر زدی لی ہے انڈے کی اس کو فینٹ کے اس کے اوپر لگائیں گے یہ میں نے لگا دیا جس سے کلر بہت اچھا آئے گا اور اب اس کے اوپر میں تل سپرنگل کر دوں گی اور تھوڑی سی کلونجی بھی ڈالوں گی جس سے اور اس کی خوبصورتی آئے گی تو یہ میں نے پتیل کر دی ہے یہ دیکھیں یہ کلونجی بھی میں نے ڈال دی ہے اب اس کو میں نے پتیلہ پریوٹ ہونے کے لیے پہلے سے رکھ دیا تھا تو اب میں اس کو پتیلے میں ٹرانسفر کر دوں گی اور بیس تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے بعد میں اس کو چیک کروں گی ٹھیک ہے تو یہ میں نے پتیلے میں رکھ دیا ہے تو اس کو ہم بیک کرتے ہیں پھر چک کریں گے اس کو تو یہ جی مزے دار سے ہمارے چکن بریڈ رول بھرڈی ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے بہت مزے کے بنے تھے اور یہ کوشش کیجئے کہ آپ بیکنگ ٹریل تھوڑی بری لیجیے کہ وہ یہ پھولتے ہیں پھر چپک جاتے ہیں ساتھ میں تو بہت مزے کے بنے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہمارا اگل ویڈیو پسند آئے چینل لائک کر دے شیئر کریں سبسکرائب کریں تو یہ دیکھیں میں آپ کو اندر سے اس کی لکھ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی اندر سے کریمی سے سوف سے بنے ہیں تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ہمیں ضرور لائک شیئر اور کمنٹ کلیہ کریں تک ہماری ہنس لفظ آئی ہو نئی ویڈیو کے لیے تب تک اللہ حافظ